نمشکا دوستو سواگت ہے آپ کا گیان انڈرسٹینڈنگ شو میں تو دوستو پاکستان میں روسی تیل کی سپلائی شروع ہونے کے بعد سرکاری طور پر جسن منائی جا رہا ہے پیدان منطری سہباد صریف نے اسے روس پاکستان کے رسطے میں میل کا پتھر بتایا ہے لیکن بیچارہ پاکستان یہاں نہیں جانتا کہ پتن کوئی کچھے کلاری نہیں ہے دراصل پاکستانی پیٹرولیا منطری مرسادک ملک نے خود بتایا تھا تاکہ دور سے آیا کچھے تیل اسپیسل ڈسکاؤنٹ پر خریدا گیا ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں سستے روسی کچھے تیل کی آپورتی شروع ہونے کا جیسن منائی گیا اب روسی اوجہ منطری نیکولائی سلگنور نے کھلاسہ کیا ہے کہ پاکستان کو کسی بیتر ہے کی کوئی اسپیسل چھوٹ نہیں دی گئی ہے اس کھلاسے کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنل بیجتی ہو رہی ہے اور اور سوسل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر پاکستان سرکار نے روسی کچھے تیل کی خرید پر جنتہ سے جھوٹ کیوں بولا لیکن دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیڈ جان انگرسٹینڈنگ شو کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلیے بینہ کوئی ذہری کے شروع کرتے ہیں حالانکہ روسی اوجہ منطری نیکولائی سلگنور نے شکروعار کو اور سینڈ پیٹلز برگ میں ایک انتر راشت کے آیتک سمیلن کے موگے پر کہا کہ پاکستان کو تیل کی ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے حالانکہ پاکستان کو کوئی ویسے چھوٹ نہیں دی گئی وہاں ہمارے انہیں خریدداروں کے ہی سمان ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کچھے تیل کے بدلے چینی مدرہ یوان میں بگتان کرنے پر سیمت ہو گیا ہے پاکستان کے پیدان منطری نے پچھلے اپتے گوشنا کی تھی کہ کراچی میں بندرگاہ پر پہلا روسی ریایتی کچھا تیل کارگو آیا ہے اور اسے خالی بھی کیا جا چکا ہے پاکستان کے پیٹرولیم منطری نے بعد میں کھلا سا کیا کہ پاکستان نے پہلے سرکار سے سرکار کے تحت ہوئی روسی کچھے تیل کے آیات کے لیے یوان میں بگتان کیا تھا اور روسی ارجہ منطری سلگنور نے پاکستانی پیٹرولیم منطری مسادک کے اس دعوے کی پشتی بھی کی ہے ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان روس کو چینی مدرہ میں بگتان کر رہا ہے اس پر سلگنور نے کہا کہ میں اس بات پر سیمت ہوں کہ بگتان مطری دیسوں کی مدرہ میں کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی پشتی کی کہ ورسطو بینیمیاں اپورتی کے مدرے پر بھی چرچہ ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی نینڈین نہیں کیا گیا روسی ارجہ منطری نے کہا کہ دونوں دیسوں کے بیچ ابھی تک پاکستان کو پراکرتک گیس کے نریات کی کہ یہ مطور پر سہمت ہی نہیں بن پائی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لمبے سمیہ تک گیس سپلائی کے کونٹیکٹ پر چرچہ کر رہے ہیں اور پاکستانی پیٹرولیم منطری کا دعویٰ ہے کہ روس کے یورال کروڑ کی خرید سے لاپ زیادہ ہے اور کمیاں کم ہے انہوں نے بتایا کہ روس سے کچھے تیل کی اپورتی اگلے کچھ مہینوں میں سچارو ہو جائے گی اور پاکستانی ریفائنری لیمیٹڈ پاک ارب ریفائنری اور نیجن ریفائنری کو بھی سپمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھلے ہی پریوان لاغت اور بیما پریمیم میں وردی ہوئی ہے اس کے باوجود یورال کروڑ ابھی بھی پاکستان کے لیے کافی فائد مند ہے دراصل ایسا کہہ کر پاکستان اب اپنی ہوئی انٹرنیشنل بیجتی کو روکنے کا پریاس کر دہا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی پیل آئیکن کو بھی دبا دیں دھنیواد